ہر حکمران کو تک نشینے کے وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ اپنے لیے ایک ایسی ٹیم تشکیل دے جو اس کے اقتدار کو دوام بکش سکے اس کے علاوہ ایسے مشیروں اور معاونین کا انتخاب کیا جاتا ہے جو حکمران کے لیے آنکھ کان اور دماغ بن جاتے ہیں ہمایوں کی وفات کے بعد مغل شہزاد جلال الدین اکبر نے چودہ برس کی عمر میں تاج و تخت سنبھالا تو بیرم کان اتعلیق مقرر ہوئے لیکن کچھ عرصہ بعد ہی حکمرانے کے گھر سیکھنے والے بیرم کان کو شاہی دربار سے لا تعلق ہونا پڑا اکبر نے اپنے لیے جو ٹیم منتخب کی اسے تاریخ میں نو رتن کہا جاتا ہے راجہ بیربل، اب الفیض فیضی، اب الفضل، تانسن، عبدالرحمن، عبدالرحیم، راجہ مان سنگھ، ملادو پیازا، راجہ ٹوڈر مل اور مرزا عزیز کوکل تاش جیسے عالم و فاظل اکبر کے نو رتن کہلاتے تھے علامہ اب الفضل کی تصانیف میں سے آئین اکبری بہت مشہور ہے جبکہ باقی رتن بھی اپنے اپنے شعبوں میں صاحبی کمال و فن تھے کم سنی میں تخت نشی ہونے والے مغل شہزادے کو اس ٹیم کی بدولت تھی نہ صرف جلال الدین اکبر بننا نصیب ہوا بلکہ اس نے کموں بیش پچاس برس تک برے سگیت پر حکمرانی کی اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اپنے لیے کون کون سے ذہین اور قابلی رش گرتن ڈھونڈتے ہیں ہنہ سدف 25 نیوز لاہور